بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم آج نو محرم کے نشانوں کے جنوس میں شامل ہیں جو رزویہ سوسائیٹی سے برامد ہوا اور یہ گولیمار ملنے جا کے اقترام پذیر ہوگا یہ مخصوص جنوس ہے سعداد امروحہ کا جس کو نشانوں کا جنوس بھی کہتے ہیں اس میں دو جوڑی مل کے دو علم مل کے جوڑی بنتی ہے اور اس کے سامنے ایک مخصوص قسم کا نوہ پڑھا جاتا ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کے سات موجزات ہیں جو اس میں ہمیں پڑھے ہر لوگ پڑھتے ہیں اس میں اور اس جنوس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ماتم نہیں ہوتا صرف مناقب پڑھے جاتے ہیں اور مناقب پڑھنے کے ترقیب یہ ہے کہ پہلے آگے والی جوڑی کے لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پیچے والی جوڑی کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ جنوس تقریبا انیس سو پچاس سے نگالنا شروع کیا اہل امروحہ نے جو آج تا درمانوہ ہے یہ اور بتا تھا جلوں کہ یہ جو نشان ہے یہ انڈیا میں جو امروحہ ہے وہاں سے نکل رہے گئے اور پارٹیشن کے بعد یہ سلطرہ جو لوگ پاکستان مایگریٹ کر گیا ہے انہوں نے اس کو قائم کیا اور یہ نشان پاکستان میں نگالنا شروعے اور تقریبا چھے ساتھ سال سے اس جنوس کے بعد ان نشانوں کے بعد سادات امروحہ ہاؤزن سوسائیٹی میں بھی جنوس برامت ہوتا ہے یہی نشانوں والا اور یہ تقریبا سیکھلو سال پہ محیط ہے جو اہل امروحہ اس طرح کا جنوس برامت کرتے ہیں نشانوں والا جو اہل امروحہ جو اہل امروحہ موسیقی